اسلام علیکم ویورز میں ہوں فخر جمال آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ویورز یہ ہے الکرم کا تین ہزار وارٹ انورٹر بہت سارے مجھے کمنٹ آتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارا جل گیا جل جاتا ہے تھوڑے دن چلتا ہے تو میں آپ کو کچھ چیزیں ایسی بتاؤں گا کہ اگر آپ ان باتوں کا خیار رکھیں تو کبھی بھی یہ نہیں جلے گا میرا بھی یہ جل گیا تھا میں نے ویڈیو ڈالی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پہ اور کس طرح ٹھیک ہوا کتنے پیسے لگے وہ ساری تفصیل میں نے اس ویڈیو کے اندر بتائی ہوئی ہے تو میں تھوڑی چیزیں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ ان پہ دھیان دیں گے تو آپ کا یہ انورٹر کبھی بھی نہیں جلے گا الکرم کا تین ہزار وارٹ چار ہزار وارٹ کا بھی آ گیا ہے دو ہزار وارٹ کا بھی ہے تو یہ نیوائسز کیوں جل جاتی ہیں ان کا مسئلہ مین کیا ہے تو بھئی سیدھی سی بات یہ ہے کہ بغیر غلطی کہ یہ انورٹر کبھی بھی نہیں جلے گا اور غلطی چھوٹی سی بھی یہ برداشت نہیں کرتا ٹھیک ہے نا اب میرا جو انورٹر یہ وارا جل گیا تھا اس میں کیا مسئلہ ہوا تھا کہ میں نے اس کے آگے ایک extension lead لگائی تھی یعنی کہ پیچھے یہ on تھا بیٹری کے ساتھ لگا ہوا تھا on تھا لیکن اس کے چلانے کے لیے آگے 220 کی جو بجلی والی extension تھی lead تھی کیونکہ مجھے تھوڑا کرنٹر دور چاہیے تھا تو میں نے وہ لگائی ہوتی اور وہ shard تھی وہ خراب تھی تو اس نے اس کو فورا جلا دیا غلطی تو ہے نا اسی لیے تھوڑی سی بھی غلطی یہ برداشت نہیں کرتا اسی طرح اگر آپ بیٹری کے ساتھ اس کی connector جو ہیں اس کی جو تارے ہیں وہ اگر آپ الٹی لگائیں گے ایک منٹ بھی نہیں لگائے گا یہ فورا جل جائے گا اور اسی طرح اس کا جو load ہے تین ہزار وارٹ آپ نے اس پہ کبھی بھی تین ہزار وارٹ کے حضاب سے load نہیں ڈالنا کم از کم پندرہ سو سے زیادہ تو load اس پہ ڈالنا ہی نہیں ہے اب اگر پندرہ سو وارٹ سے اوپر اس کے اوپر آپ load ڈالیں گے سولہ سو سے اوپر load ڈالیں گے پھر بھی یہ بیپ کرے گا اور ٹائم سے باندھنا کیا تو یہ جل جائے گا تو یہ تھوڑی سی چیزیں تھی گرمی کے اندر ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں کوئی کمنٹ ہو تو ضرور پوچھ دیجئے گا میں آپ کے ہر کمنٹ کا جواب دیتا ہوں چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیتا کہ اس طرح کے نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں